بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم سب کے علمے یہ بات ہے کہ پوری دنیا اس وقت ایک وبائی مرض میں مبتلا ہے ہمارا ملک بھی اس میں مبتلا ہے اس کرونا نامی وبا کی وجہ سے ملک میں بہت سارے حالات آگئے ہیں جس میں ایک لاکڈاؤن کی شکل بھی ہے کہ ہم اپنے گھروں سے غیر ضروری بلا وجہ باہر نہیں نکل سکتے ہیں گھروں میں رہنا ضروری قرار دیا گیا ہے اور سماجی فاصلہ بنائے رکھنے کا بھی حکم دیا گیا ہے لاکڈاؤن کی مدت چودہ اپریل تک تھی اور ابھی وزیر آزم صاحب نے تین میں تک اس کی مدت بڑھا دی اور چوبیس کو چاند رات ہے چاند ہونے کا امکان ہے چوبیس میں کو چاند ہو جائے تو ترابی پڑھی جائے گی اور پچیس کا روزہ رکھا جائے گا اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو تین میں تک دس روزے ہو جائیں گے ان پابندیوں کے بیچ میں اس عظیم ترین مہینے کی آمد یقینا ہمارے لیے بہت زیادہ افسوس اور خسارے کی چیز ہے لیکن یہ اللہ کی جانب سے ہے اور ہمیں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم سرکاری احکامات کی بھی پابندی کریں لہذا پھر کل امارت شریعہ کی جانب سے رمضان کے لیے خصوصی احکامات جاری کیے گئے ہیں جن میں پنج وقتہ نمازوں کی طرح تراویح کی نماز کا احتمام بھی گھروں میں گھر کے افراد پر مشتمل کر لینے کا حکم دیا گیا ہے یعنی گھر کے لوگ گھر میں تراویح پڑے جس کو جتنا یاد ہو اس حساب سے تراویح کی نماز ادا کر لی جائے رہا رمضان کی خصوصی عبادت روزے وہ تو کسی حال میں بلا شرعی عذر کے چھوڑنا نہیں چاہیے باقی رمضان کے مہینے میں ایک اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ ہمارے لیے گولڈن چانس ہے اب تک جتنے رمضان ہم نے گزارے اس میں دنیوی مصروفیات بھی ہمارے ساتھ جڑی رہتی تھی رمضان کی عبادتیں بھی ہم انجام دیتے تھے یہ پہلا رمضان ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایسا موقع دیا کہ ہم دنیا کی مصروفیتوں سے پوری طرح کٹ کر رمضان کا صحیح استعمال کر سکیں اور اللہ کو خوب یاد کر سکیں خوب عبادتیں کر سکیں رمضان اور قرآن کا ایک خاص رشتہ ہے دن میں روزہ رات کی تراویہ ان دونوں کے ساتھ دن بھر قرآن مجید کی تلاوت کا مشغلہ اگر اپنا لیں تو یقیناً اس رمضان کی صحیح قدردانی ہم لوگ کر سکتے ہیں رمضان کے ایام میں بھی لاکڈاؤن کی وہ ساری پابندیاں اسی طریقے سے سرکار نے باقی رکھی ہیں تین میں تک اب تین میں کے بعد آگے کیا فیصلہ ہوگا اس کا پتہ نہیں ہے اگر تین میں کے بعد جو بھی فیصلہ ہوگا پھر دوبارہ علماء اکرام کی بیٹھک ہوگی اور تین میں کے بعد والے فیصلوں کی روشنی میں آگے کی ہدایات انشاءاللہ امت مسلمہ کو دی جائیں گی یہاں اس موقع پر وہ جو پہلے سحری میں جگانے کا احتمام مسجد کی مینار والے مائک سے ہوا کرتا تھا رات تین بجے سے لوگ مائکوں پر لوگوں کو جگانے کی ذمہ داری ادا کیا کرتے تھے وہ بلکل منع کر دی گئی ہے مینار کا مائک بلکل استعمال نہ ہو ہاں سحری کے ختم ہونے کا اعلان ایک مرتبہ کر دیا جائے کہ پانچ منٹ سحری کے وقت کے ختم ہونے میں رہ گئے ہیں پھر اذان لوگ ویعلوم پر اذان پڑھ دی جائے نمازیں گھروں میں ادا کر لی جائیں اسی طریقے پر افطار کے موقع پر افطار کی دعا پڑھنے کا احتمام ہے مائک میں وہ پڑھ دی جائے تاکہ لوگوں کو سہولت ہو پتا چلے کہ یہاں سحری ختم ہو گئی اب افطار کا وقت شروع ہو گیا باقی سارے اعمال گھروں میں ادا کیے جائے وہ جو پانچ دن چھ دن دس دنوں میں قرآن مجید ختم کرنے کا تراویح میں ایک سلسلہ تھا گھروں میں شادی محلوں میں سلروں میں پارکنگ کی جگہوں میں اور مختلف علاقوں میں چونکہ یہاں گیادرنگ اور جمع ہونا منع ہے تو یہ اس رمضان میں یہ سلسلہ بھی پانچ دن چھ دن دس دن کا نہیں ہونا چاہیے بلکہ پاس پڑوس کے لوگ بھی کسی ایک جگہ جمع ہو کر کے تراویح پڑھنے کا احتمام نہ کریں اپنے اپنے گھر کے لوگ ادا کر لیں اور دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تین میں کو یہ ساری پابندیاں ختم کر دیں کرنے کے فیضلے کریں تاکہ ہم باقی بیس دن کم از کم گزشتہ سالوں کی طرح پوری شوق کے ساتھ مساجد میں حاضر ہو کر عبادات انجام دینے کا موقع ملے اللہ تبارک و تعالیٰ پوری انسانیت کو بالخصوص اس ملک کو اپنی اس وبا سے نجات عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقی